دونوں آپ کے پاؤں کٹ کے ایک ہاتھ بھی کٹ گیا آج دوبارہ اللہ کے فضل سے کھڑی ہوئی ہے یہ کیسے ممکن ہوا جب میں ڈیسیبل تھی تو میری ماما مجھے دیکھے بہت روتے ہوتے تھے جیسے ڈیسیبل لڑکی کو کھڑا ان پاکستانیوں نے کیا شخص آپ سے اتنا پیار کرتا ہے پہلے جب آپ ٹھیک ہوتے ہیں جب آپ مشکل وقت آتا ہے آپ کو چھوڑ جاتا ہے میرے ذہن میں وہ چیزیں آتی ہیں تو میری روح کام جاتی ہے میں کہتی ہوں کہ تینکس آلور اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی ہے خوش رکھے میں سکت موجود ہوں کاموکی میں میرے ساتھ وہ لڑکی موجود ہے جس نے اپنے زندگی کی تمام امیدیں چھوڑ دی تھی سارے خواب ختم ہو گئے تھے لیکن پاکستانی عوام نے اس کے ایسا ساتھ دیا آج وہ لڑکی جس کے پاؤں بھی دونوں کٹ گئے ہاتھ بھی کٹ گیا آج وہ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کھڑی بھی ہے یہ سارا کچھ کیسے پیش آیا میرے ساتھ موجود ہیں سہرش شہزادی اسی کے زبانی آپ کو سنواتے ہیں کہ کن کٹھین منحلات سے گزر کر آج دوبارہ پھر وہ ایک تناور درخت کی طرح میرے ساتھ کھڑی گئے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سہرش پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کے ساتھ انسیڈنٹ کیا ہوا تھا میں اپنے چاچو کے بلٹے کے انگیجمنٹ پہ گئی تھی وہاں پہ 11 کے بھی والت تھی وہاں پہ مجھے اس نے دور سے کھینچ لیا اپنی طرف اصل میں بینگل سپین نہیں ہوئی تھی ہاتھ میں میٹل کی اس نے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس سے میرے دونوں فوٹ اور بازو سپوائل ہو چکا تھا اور پھر اس کا اپریٹ کروانا پڑا اور اس حادثے میں میں اپنے دونوں فوٹ اور بازو کھوڑ جب آپ کو یہ پتا چلا تو دل پہ کیا گزرے بہت دکھ ہوا تھا میں تو چاہتی تھی کہ زندگی نہ باقی رہے زندگی ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ اللہ تعالی نے آخری سان سے بھی واپس لے کے مجھے چھوڑ دیا جب آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تو چھوڑا سب سے پہلے کس نے بہت سے لوگ ہیں انکاؤنٹریبل لیکن جو مین لوگ ہیں وہ ان میں یہ ہے کہ میری پوپو تھی فیونسے تھا وہ تھے وہ لوگ چھوڑ گئے جب فیونسے نے چھوڑا تو دل پہ گزری بہت دکھ ہوا مجھے میرا اپنا جو حادثہ تھا وہ بھول گیا لیکن اس پہ یہ جو حادثہ ہوا یہ نہیں بھولتا تھا یہ بھولنے والا نہیں تھا یہ نہیں بھولتا تھا کیا خواب دیکھے تس کے ساتھ ایک لڑکی سب انگیزمنٹ ہوتی ہے ای تنک اس کے بعد خواب دیکھنے شروع کر دیتی ہے اور تقریباً تین چار سال انگیزمنٹ رہی بہت سے خواب تھے میرے بھی میں پڑھنا چاہتی تھی آگے خود کو لے کے لیکچر بننا چاہتی تھی بڑا کچھ کر کے دکھانا چاہتی تھی لیکن آفٹر انگیزمنٹ انہوں نے سب کو چھڑوا دیا تھا وہ لگے نہیں بس ٹھیک ہے بس کرے شادی ہو جانا ہے وہ ہی گھر میں کھانا بنانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو چھڑوا دیا تھا لیکن میں چاہتی تھی آگے پڑھنا سارا کچھ چھڑوا کے اور شادی میں بھی ایک دو منت رہے گے تھے تو ایسے اچانک انچڈنٹ ہوا تو چھوڑ دیا انگیزمنٹ لاف تھی یا ایرانیش تھی ان کی طرف سے لاوی تھی یہ شخص آپ سے اتنا پیار کرتا ہے پہلے جب آپ ٹھیک ہوتے ہیں جب آپ مشکل وقت آتا ہے آپ کو چھوڑ جاتا ہے تو کیا گزری آپ پہ وہ لمحات میرے خیال سے بیان کرنے والے نہیں ہے کہ میں جتنے بھی الفاظ اس کے لئے چناؤں کروں مجھ سے بولا نہیں جائے گا کہ میں کیسے وہ کیفیت اپنی بیان کروں لیکن وہ ایسے تھی کہ سمجھ لیں قیامت کے لمحات ہیں میرے اوپر میں آج تک وہ لمحات نہیں بھول پائی میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو ختم کر دوں اپنے دل سے نکال دوں لیکن یہ ہے کہ خود کو بیزی کر لی ہے لیکن وہ چیزیں دل سے نکلی نہیں ہیں ابھی پتہ نہیں کیا چیزیں نکل نہیں پاتی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی لائف کی طرف واپس آ رہی ہوں لیکن وہ چیزیں نکل نہیں پاتی دل سے دونوں آپ کے پاؤں ہوں وہ کٹ کے ایک ہاتھ بھی کٹ گیا اللہ کا شکر ہے آرٹیفیشل لپس لگوائے ہیں اسے میں چل پھیر سکتی ہوں مجھے فیلنگ آتی ہے کہ میں دوسرے لوگوں جیسی ہوں ابھی آتی ہے پہلے جب بیٹھی ہوئی ہوتی تھی بڑی حسرت کی نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتی تھی ون چھوٹے میرے ماموں کے بچے آتے تھے ان کو دیکھ 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 دے بڑا دل میں آتا تھا کہ میں تو اپنی لائف کو بیٹھی ہوں لیکن میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا بڑا دل میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اچانک سے میرا اس میں کوئی ملدقل نہیں تھا لیکن اللہ کی مرضی ہے اس بات میں پھر میں تھوڑے بہت کبھی بار اللہ سے گلے شکوے کرتی تھی باتیں کرتی تھی لیکن یہ ہے کہ دل کو سکون آگیا تھا کہ ٹھیک ہے یا اللہ پاک اگر میری زندگی اس زندگی میں مشکلات ہے تو میری آخری جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو مجھے یہ منظور ہے تو کیسے چیند آیا میں نے اپنا موٹیویشنل چینل بنائے ہیں سہری شہزادی کے نام سے اس پہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں لوگوں کو مطلب سمجھاتی ہوں دکھاتی ہوں اپنی مثال سے اپنی زندگی کے ایکسپریئنس سے کہ زندگی اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد آپ کو بڑے سارے لوگوں کے جہرے نظر آتے ہیں جو ڈبل فیس ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کس طرح بہادری سے گزارنی ہے اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو دکھاتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں بہادری کا اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر ہمارے پر یہ مشکل وقت ہے تو کوئی بات نہیں ہم اس میں سے ہس کے گزر جائیں گے اس کے بعد اللہ نے آپ کے لئے بہت سے سمرات رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کو تب ملتے ہیں جب آپ اس میں سے گزر جاتے ہیں اور وہ بھی بہادری سے ہیں جب آپ نے اپنی آواز بلند کی تو کیا ریکشن ملا پاکستانی قوم کے جانب سے الحمدللہ بہت پوزیٹیو ریسپونس ملا میرے بہت سے پاکستانی بھائی جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ بھی کیا فائنینچلی بھی مینٹلی بھی اور مجھے بہت زیادہ انہوں نے موٹیویٹ کیا اور مجھے آگے لے کیا اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کچھ کر سکتی ہیں آپ کچھ بن سکتی ہیں مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ابھی بھی اس دنیا میں جو ہے وہ اچھائی اور نیکی ہے بلکہ پاکستان میں کافی سارے لوگ کہتے ہیں آج کل یہ گنڈا گردی ہوگی یہ مار دیا ہے قتل ہو گیا زیادتی ہو گیا یہ ہو گیا لیکن میں کہتی ہوں کہ بہت ساری پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے جیسی ڈیسیبل لڑکی کو سیرش کو کھڑا ان پاکستانیوں نے کیا ہے اس سے بہت کچھ گین کرتے ہیں مجھ سے وہ لوگ جو چھوڑ گئی تو اس وقت آج ان کے لئے پاکستان ان کو تو میں یہ ہی کہوں گی کہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اللہ تعالی سے میں شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو میرے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ کر دیا اگر شادی کے بعد اس طرح ہو جاتا تو میں تو میری روح کام جاتی ہے یہ سوچ کے کہ جو لوگ میں بالکل اتنی پڑی لکھی ہر چیز تھی تو ایک انسیڈنٹ سے مجھے چھوڑ کے چلے گئے شادی کے بعد وہ میرا کیا حشر کرتے وہ تو مجھے شاہد شادی کے بعد ڈیووس ہی دے دیتے ہیں گھر چھوڑ جاتے ہیں میرے ذہن میں وہ چیزیں آتی ہیں تو میری روح کام جاتی ہے میں کہتی ہوں کہ ٹھینکس آلوٹ اللہ تعالی آپ کو جہاں بھی خوش رکھے اللہ تعالی نے مجھے یہ حاصل کیا تو مجھے آپ کے چہرے نظر آگئے وہ پاکستانی جو بالکل جنہیں کی تمنائیں چھوڑ چکے ہیں وہ ضرور سہریش کی چینل کو وزٹ کریں سہریش اہزادی کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے اس پر جائیں اور دیکھیں یہ کیسے آگے بڑھی انہوں نے کیسے اپنے جنگے کو آگے بڑھایا یقینا مجھے بھی فخر ہو رہا ہے اپنے پاکستانیوں میں پہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ایشیا نیوز سے کامران بٹکو دیجئے جالت اللہ نکے پا